مجھے فروغ حسینیت کے حوالے سے صرف پاکستان بھی نہیں بیرونی ممالک بھی نہیں کی قبلہ آگا جی علامہ سید علی حسین ملوی صاحب کی خدمات ہیں ممالک ان کا سلامت رکھیں تھوڑی سے پیل ہے بس وقت قریب ہے دعا کا تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں یہ جگہ خالی ہے یہ خلا ہے مرمانی کریں تھوڑا تھوڑا آجائے آجائیں اپنی زبانیں ہمی فتح جنگدان توڑا پتران توڑا بھائی ہیں مرمانی تھوڑا 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 تسی بھی آگیا ہوگا بابا تقیم شاہ جی تھوڑی تسی آپ مدد کرو اے گناہ تھوڑا جاکے کہا رہی مرمانی میرے مہترم طرح طرح ہمارا ساسا مالک سایہ سلامت رکھیں خطیبہ آل محمد خطیبہ دریوشہ جنب اللہ علی حسین مدری صاحب خصوص انداز میں ذکر محمد واری محمد بیان کرے کہ محمد سے اہلی کی ذات کا ارفان لیتے تھے محمد سے اہلی کی ذات کا ارفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یادت تھی منافق کو علی کے بغ سے پہچان لیتے تھے تو وہ میں ہاتھ کو لگر گر آ رہے ہیں حیلی علی جناب قبلہ علامہ آقا علی حسین مدری صاحب در بارے محمد واری محمد میں سجزہ ذکر ادا کرے گے دعا ہوگی اور اس کے بعد پر لگر گئے تمام ہے مالک میرے بھائی مالک عوضر مالک صدق ان کے تحفیقات مالک مالک بھائی مالک موسیقی 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 جیسا ہم اسے خواہش کی ہوئی چونکہ ایک باپ کے انسال سواب کی مہنے سے تو میں قرآن حکیم اور سلمت خطمی مرتبت اور آسومین علیہ السلام کی تاریخ کی روشنی میں اس لانم جو والدین کا مقام ہے ان کی حرمت ہے ان کا شرف ان کی عزت ان کی حقوق ایک مختصر سی مختبور اس زمین میں ارز کرنے کی کوشش کرنے گا میرے عزیز قرآن مجید کوئی زخین کتاب نہیں زخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب چھہ ہزار دو سو چھتیس جملات پر مشتمل آیتوں پر مشتمل آپ دیکھئیجئے مختصر ہمارے طویل کتابیں موجود ہیں بحال انوار کی ایک سو داس جیسے نفسی قبیر کو دیکھئیجئے خود صحیح بخاری کی اس وقت ہمارے پاس ستر سے زائد چھواتے فتح الباری کو دیکھ لیجئے جو اپنے عزر اسکرانی نے لیکھی ارشاہ تو ساری کو دیکھ لیجئے اور تفسیر میں تاریخ اپنے اساکر کو دیکھ لیجئے ایک سو چھتیس جز میں لیکن قرآن ایک مختصر کتاب لیکن قرآن مجید نے در این اقتصاد کیا بیان کیا جو زیاد کو بیان نہیں کیا اصول بیان کی قانون بیان کی ضابط بیان کی بلکہ اصول اور قوانین سے بھی بالتر قرآن مجید نے جوانع القلم کو بیان کیا کہ جن سے پھر آگے لاتادات قوانین استنبات ہوتے ہیں استخراج ہوتے ہیں اہم ترین موضوعات پر قرآن نے فقط ایک آنطفہ بات کی اور پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں کیا لیکن چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن نے قسرت سے بیان کیا اور تقرار سے بیان کیا اور ان چند ایک موضوعات نے اہم ترین موضوع بالدین کا مقام ان کی عزت ان کی خرمت ان کا شرف انبیاء کی دعائیں جو بالدین سے متعلق ہیں ان سے قدر حضر چودہ مقامات پر اللہ نے قرآن میں بالدین سے متعلق رفضو کی اور چودہ میں سے چار مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراں بعد بالدین کا ذکر کیا اور ان میں سے ایک مقام کی نشان دی ابھی آج کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں سورہ مارکہ بنی اسرائیل کی پہ ہم نے متصل دو آیت 23 اور 24 آیت اب آیت کا لگو لہجہ دیکھیں انداز دیکھیں آغاز و انجام دیکھیں اسلوب دیکھیں و قبا رب کو کا اللہ تعبدو اللہ ایہا ہوں تمہارے اور رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے جس پر ثانی نظر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعبدو کہ تم کسی کی ارغازت نہ کو اللہ ایہا ہوں سوائے اس کے و بال والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کا اردو والا احسان اربی میں احسان سے مراد ہر نیکی نیکی وہ نیکی جس میں کچھ ارکان موجود ہو پہلا رکھن وہ نیکی جس کی انجام دہی کیلئے کہا نہ جائے بیٹ کہیں انجام دیا مثلا اگر مجھے پیانس لگے اور میں مقصود بائی سے خواہش کروں کہ پانی پر آلی پر آلی اور یہ پانی کا جام بڑھا دیں تو یہ نیکی ہے حسنہ ہے احسان میں اس لیے کہ مجھے کہنا پڑا اور اگر یہ میرے لبوں کی خوشکی ہو میرے ہونٹوں کی خوشکی ہو اور میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہو بن کہے از خود متوجہ ہو جائیں جائیں اٹھ کے پانی کا جام لے کے آجائیں اور مجھے پیش کر دیں یہ احسان ہے جس کیلئے کہنا میں پڑا دیں اور اس کی دیگر عراقین ہیں جن کی طرف اپنے اشارہ نہیں کم دیں وقت محدود ہے بہت دیر سے گرمی کس کی حفیت میں بیٹھ گئے دوسرا رخ اشارہ کر دیں احسان ہو نیکی جس کیلئے کسی کو واسطہ نہ بنایا جائیں وسیلہ نہ بنایا جائیں مثلا اگر میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کریں انہیں متوجہ ہوئے کہ پانی چاہیے اپنے سانس پیٹے ہوئے مسلم شاہ صاحب سے کہیں کہ جا کے پانی لیں وہ جا کے لائیں تب بھی یہ احسان نہیں ہے حسنا احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جسے مباشرتاً انجام دیا جائیں اگر باپ تھکا ہے اور انسان اپنے ملازم سے کہیں کہ اس کے پاؤں دباؤ تو یہ نیکی ہے احسان نیکی احسان وہ نیکی جسے خود انجام دیا جائیں بغیر وسیلے کی انجام دیا جائیں اس کے انجام نہیں میں سرعت دکھائی جائیں اسے کم سمجھا جائیں وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسان اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْكِوَرْ اگر تمہاری زندگی میں بوڑے ہو جائیں احد ہما دونوں میں سے ایک او کلا ہما یا دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ خَوَرْدَار انہیں زندگی میں کبھی اوف نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی انہیں نہ جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَرِيمَا ان کے ساتھ ہمیشہ نرنی سے گزنگو کرنا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَا حَوَّلِّ مِنَا یہ قرآن اور اپنے دونوں شانے اپنے دونوں کندھے انتہائے عدب کے ساتھ ہمیشہ ان کے سامنے جھکا کر رہنا اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑھے خدا سے کیا ماننا وَقُلْ رَبِّرْخَمْهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِيَا صَغِيرا پروردگا تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی پرورش کی پروان چڑھا پہلا سوال کے ماردین کی مطاعت کیوں واجب ہے اگرچہ گرمی کا موسم ہے وہ بہت دیر سے آپ سب سے آزا پہ بیٹھے اور انسان تھک جاتا ہے لیکن صاحبہ نے بصیرت اور صاحبہ نے معرفت تشریف فرمان اس لیے میں سندہ سے چند اہم باتیں آپ کے مطمئن بیاس کر کے گفتو تمام کروں پہلا سوال جو باشعوز ان میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے فالدین کی عطاعت کو کیوں واجب چرا دیا امام حسین کی فرزان علی زیر آبدین جن کا لکب سجام ہے زیر آبدین ہے آپ سے پوچھا گیا فرزان علی حسین بتائیے والدین کی عطاعت کیوں واجب تو کیا جواب دیا فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی عطاعت واجب اللہ کی بندگی اور پرستے اور عبادت کیوں واجب ہے امام نے فرمایا پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں کیوں واجب ہے خالق بھی ہے رب بھی ہے میں قرآن کے تناظر میں ایک جملہ اللہ کی خالقیت سے متعلق ہز کروں اور ایک جملہ اللہ کی رہوبیت سے متعلق تاکہ جوانوں کو اندازہ ہو جائے اور پھر بات آگے لکھئے کہاں سے خلق کیا پروردگار نے پہلی وزیر قرآن کی نوزور کا آغاز اور پروردگار نے خالقیت کا تذکرہ کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ پھر فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْدِينَ یہ اللہ کی خالقیت ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا مٹی سے نہیں مٹی کے سلالہ سے مٹی کے رس سے مٹی کے جوس سے خلقیت یہ قرآن فرمایا یہ نہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِّنْدِينَ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْتِ ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے مٹی کے رس سے مٹی کے جوس سے خلق دیا آپ گرمیاں ہیں جوس پیتے ہیں قریب جھنگ ہیں اور اس سے آگے فتح جنگ چلے جائیں مختلف پھلوں کا گنوں کا رس نکالا جاتا ہے کبھی کسی نے مٹی کا رس نکلتے دیکھا ہے دیکھا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے پیدا کیا وہ مشیمیں کہاں ہیں کبھی کارخانے دیکھیں بہت سارے بذلاللہ نفی میں سر ہلا رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھیں لیکن آپ ہی نے دیکھیں ہم کم دیکھیں آپ زیادہ دیکھیں بلکہ اس مقام پر آپ کے داہنے بھائیں یہ جو بودیں یہ درخ یہ وہ مشیمیں اور کارخانے جو دائماً منٹی سے اس کا رس کھینچ رہے ہیں اور یہ رس اشید کر کے کھینچ کر منتقل کرتے ہیں کہاں اس دانے میں یہ جو ابھی آپ گندوں کاٹ رہے ہیں یہ تھریشنگ کر چکے ہیں یہ گندوں کا دانہ یہ سنترہ سیج ناشپاتی یہ کیا ہے یہ سلالت و منتین ہے یہ بودے اور درخ مسلسل زمین سے مٹی سے اس کا رس کھینچ کر اس دانے میں منتقل کرتے ہیں اور پھر اس سے کیا بنتا ہے اقسان اسے کھاتا ہے جب اقسان کھاتا ہے اس کا خون بنتا ہے خون سے نطفہ سورہ مومنوں نطفہ سے علقہ علقہ سے مزغہ مزغہ سے ادام بھڑیاں پھر قرآن فرماتے ہیں فقسان الادام اللہ ہم نے ان ہڑیوں کی اوپر گوش چڑھا دیا اور چار مہینے دس دن میں انسان کا دھانچہ اپنی ماں کے بعد میں مکمل ہوا ثم ماں انشاء نہ ہو خط تن آخر پھر ہم نے سنک اور شے ڈال دیا کیا؟ روح اور جیسی روح بدن میں آتی ہے پروردگار اپنے آپ کو خود مبارک بات پیش کرتے ہیں فَتَّبَارَكَ اللَّهُ حَسْرُ الْخَالِقِينَ انتہائی مبارک بات کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اسنی پیاری مخلوق کو خلق کیا یہ اللہ کی خالقیت ہے پھر یہ انسان ادم سے موجود میں آتا ہے شکمِ مادر سے اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں اللہ نے اس کی روحبیت کا انتظام کیا پہلا مرحلہ خالقیت کا دوسرا مرحلہ روحبیت کا اس انسان کو باقی رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے پروردگاہ نے کس کس طرح سے اس کے رزق احتوام کیا یہ گندم جس کی ابھی آپ نے تریشنگ لیے چند مہینے پہلے آپ نے اسی گندم کا بیج ہویا تھا جب آپ نے یہ بیج ہویا تھا اگر وہ بیج گندم کے دانے جو آپ نے مٹی کے اندر چھپا دیئے تھے حل کے ذریعے سے اگر وہ بیج وہی پر گل سڑ جاتے تو کیا ہوتا کیا بس سلطہ وہ کونسی ذات ہے جس نے اس بیج کو مٹی کے سینے کے اندر شگافتہ کیا پھاڑا اور پھر اس کے اندر سے کونپن رمودہ رہی اسی کا نام خدا ہے پر نہ گل جائے سڑ جائے تباہ ہو جائے نہ علی فرماتے ہیں حمد ہے اس سلطہ کے لیے جس نے زمین کے سینے کے اندر بیج کو شگافتہ کیا پھر اسے پھاڑا اور اسے کونپن رمودہ رہی یہ نرم اور ناسک کونپن اتنی کمزور ہے کہ پانی کی ایک دھار پڑھنے سے ختم ہو جائے ٹوٹ کے نابود ہو جائے لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کر باہر لائے وہ کونسی ذات ہے جو اس نرم اور ناسک کونپن کو زمین کے اندر سے باہر لکھا رہی ہے اسی جنام اللہ پھر اس پودے نے بڑھنا شروع کیسے کو اپس یہاں تک کہ ہوا نے اس میں بالین کی پیدا کیا پانی نے پانی کے سے بڑھوٹری پیدا پھر سورج نے اس کے اناج کو پکایا چاند کی چاندری نے اس اناج میں مٹھاس بھری اور جب یہ پوری طرح سے اناج تیار ہو گیا اب ایسا نہیں کہ آپ اپنے گرون میں جہاں پر یہ کھلوڑا جیسے آپ بولتے ہیں آپ تھریشنگ کریں اور تھریشنگ کرنے کے بعد آپ چمچ سے گندم کھانا شروع کر دیں نہیں گندم کا استعمال ایسے نہیں اسے گھر لے کے آئیں بھوسا کھیٹ میں گندم کھار اور پھر اسے آپ پیسے چکی میں اور پیسے کے بعد تو آٹا نہیں پھانکے گا بلکہ اسے گوندہ جائے اور گوندنے کے بعد پھر ایسا نہیں کہ آپ آٹا گوند گیا تو گوندہ وہ آٹا کھانا شروع کر دیں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بیٹی ماں کوئی بھی خاتون آگ جلائی تو وہ رکھا جائے گا تندور پر اس روٹی کو آٹے کو پکایا جائے گا اور جب روٹی تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے دسترخان پر اور ہم لکمہ توڑ کر اپنے دہن تک لے جانے لگتے ہیں تو پروردگار اتنی اسی بات کہتا ہے اے انسان اس لکمے کو توڑ کر دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا سوچ نہیں کہ میں نے تمہارے لیے روٹی کی اس ایک لکمے کی تیاری کے لیے پورے نظام شخصی کو متحرک کر دیا تو اب اتنا خیال لکھنا کہ حرام کا ہے یا حرام کا ہے غصبی ہے یا مواں ہے اس لیے کہ ایک غصبی اور ناپاک لکمہ تمہاری نصروں کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے اللہ خالق ہے اللہ رب ہے علیہ زیادہ رابدین فرماتے ہیں ان دو وجوہات کی بنا پر پروردگاہ کی بندگی واجب ہے پوچھا گیا والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفاں کے مظہر ہیں صفت خالقیت پروردگار کو ضرور ملا اس کائنات میں والدین کے ذریعے سے صفت ربوبیت پروردگار متجلی ہوئی اس کائنات میں اس کے ذریعے والدین کے ذریعے سے یہ والدین کا وسیلہ تھا کہ ہم عدم سے وجود میں ہیں والدین کے ذریعے سے اللہ نے ہماری پرورش کی تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے ایک دو وجوہات کی بنا پر دوسرا سوال جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت ایک ہے نا کہی پر بھی ٹکرا سکتی ہے خدا کچھ اور کہے والدین کچھ اور مانگ تو کس کی معلیت ہے جبکہ اللہ خود والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے صرف محمد و آل محمد اور اللہ کی اطاعت میں کبھی ٹکرا ہو نہیں آئے گا کیونکہ یہ چودہ کے چودہ ان سے متعلق قرآن فرماتا ہے وَمَا تَشَاوُنَا إِلَّا إِلَّا إِيَشَاءَ اللَّهُ یہ چودہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چودہ چاہتے ہیں ان کی مشیعت میں بہدت ہے باقی کسی بھی انسان کی بات اللہ سے ٹکرا سکتی ہے تو والدین کچھ اور کہیں اور خدا کچھ اور طلب کریں تو کس کی معنی یا پر علماء اہلِ تسنن اور علماء اہلِ تشیعیو کی تحقیقات نہ چوڑو نتیجہ ارز کرو ہمارا کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں یا باجب ہے یا حرام ہے یا مقروح ہے یا مباہ ہے جائز یا مستحف ان پانچ میں صرف دو مقام پر اللہ کی اطاعت واجب ہے پہلے میں باقی تین میں والدین کی اطاعت پہلے اللہ کی اطاعت واجب ہے صرف واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے جیسے نماز پڑھنا نماز پڑھنا واجب ہے اگر باپ روکے نہیں مانا ماں منہ کرے فکرائے نہیں مانا چون یا اللہ کی اطاعت شراط پینا حرام ہے کوئی کہے یہ نہ حکم خدا ہے اس لیے یا خدا کی اطاعت مقدم ہے چاہے والدین کے تھوڑی سی پھیلوں کچھ نہیں ہوتا نہ یہاں پر تھکرائیں یہاں خدا مقدم ہے لیکن باقی تین میں والدین کی اطاعت پہلے اللہ نے خود جب حکم دیا بشاہ جتنے بھی مستحفات ہیں جن کی تعداد دو ہزار ہے ان میں والدین پہلے اللہ بات نماز پڑھنا واجب ہے مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں مستحفات ہے نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں نماز پڑھنا واجب ہے اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں مستحف ہے اب والدین نماز سے روکیں نہیں مانے لیکن اگر کہیں مسجد نہ جانا دھر میں پڑھنا اب اگر مسجد میں جا کے پڑھے گا گنہگار ہے نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے اگر یہ گئے نہیں تو میں تو جماعت سے پڑھوں گا زیادہ ثواب میں لے گا نہ اس کی نماز اس کے موہ پہ ماری جائے گا قبول نہیں ہے نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں ادھر آزان ہوئی اس نے جائے نماز میں چاہیے باپ نے کہا پہلے پاؤں دباؤ اور یہ ثواب کے لالج میں کہا کہ نہیں پہلے نماز پڑھو گا اس کی نماز اللہ کی بارکاہ میں قبول نہیں ہے یہ ہے جب اللہ اور والدین کے بیچ ٹکرا ہوا جائے اور جب خود والدین کے بیچ میں ٹکرا ہوا جائے تو کس کی مانے باپ کی جماعت تو یہاں پر چار حق اللہ نے باپ کو دیئے اس میں ماں شامل ہو اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا اس میں باپ شامل ہو پہلا ہے جو باپ کے ساتھ خاص ہے باپ کی قضاء نمازیں اور قضاء روزیں یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے لیکن ماں کی قضاء نمازیں اور قضاء روزیں یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے اگر خوشی سے رکھیں توفیقات میں اضافے کا سبب ہے لیکن واجب نہیں ہے دوسرا باپ باپ کو اپنی اولاد کی گھر میں داخل ہونے کیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے ماں کو اجازت چاہیے تیسرا باپ باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے وغیر استعمال کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں اور چوتھا فرق باپ کو اپنی اولاد پر حق برایت حاصل ہے ماں کو یہ حق حاصل نہیں آج ہماری سوسائیٹی میں یہ جملے بہت زبان زدخہ سوام ہیں کہ میاں بیوی رانسی کو کیا کرے گا کہ لڑکی رانسی ہے لڑکا جیسے ایک لاہور کی کراچی کی لڑکی تھی اور آکے اس نے دہور میں شادی کرنا اس شادی کی شریح حصیت کیا اگر لڑکی خود راضی ہے لڑکی کی ماں راضی ہے اس کے چچا تایا نانا نانی سارے رشتدار خالائیں مامو سب راضی ہیں اور پاکستان کا پیسیڈنٹ یا چیف میسٹر یا پرائیم میسٹر یا حکم دے ان کا نکاح ہونا چاہے اور کانسل خوزات چیف جسٹس فیصلہ جائے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہ لڑکی اور لڑکا شادی کرتے ہیں چاہے باپ منا کرنے گا اور لڑکی اور لڑکا خود راضی ہیں اور پاکستان کا مفتی آزم اٹھ کر لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھائے سارے رشتدار راضی ہیں لڑکا بھی راضی ہے لڑکی بھی راضی ہے صدر نے بھی حکم دے دیا وزیراعظم نے بھی کہہ دیا کانسل خوزات نے بھی کہہ دیا لیکن جب تک باپ کی اجازت نہیں ہوگی اس لڑکا کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اٹھا کر ردی کی دوکری میں پھینک رہے ہیں اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے یہ حق اللہ نے باپ کو گیا ہے اس میں ماں شامل نہیں ہے باپ کو اپنی اولاد پر حد کے ورائت حاصل ہے یہ چار حق خاص ہیں باپ کے ساتھ ان میں ماں شامل نہیں ہے اور ایک حق جس میں ماں کے ساتھ خاص ہے باپ شامل نہیں ہے وہ کونسا حق ہے کہ ایک ہی بات میں باپ بولائے اس ہی بات ماں بولائے تو کس کی طرف جائے امام جہارو نے فرمہ کی طرف کیونکہ اس نے اس کی ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا پھر شکم میں رکھا حمل کی سختیوں کو برداشت کیا دودھ پلایا پھر اس کا ذل نرم و نازب ہے اگر انکار کرے کا زیادہ تک لیہ پہنچے کتنے حقوق دین میں بیان کیے والدین سے متعلق ان کی تانداد اسی چاریس حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے چاریس حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے والدین کی زندگی میں آپ ان سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو آپ ان سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے آپ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے اولاد کو حق حاصل لیے کہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں اولاد پر لازم ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ان کی گمی میں مقموم ہے ان کا اکرام کریں نگاہیں نیچی رکھیں چاریس حقوق ہیں تفسیرات سے قبیل اور چاریس حقوق چلے جانے کے بعد سے ان کی تشیئے جنازہ میں آنے والے افراد کا شکریہ آدھا کرنا ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا جب کبھی صدقہ دیں پہلے والدین کی طرف سے نیت کرنا تاکہ صدقہ قبول ہو اس کا آجت کئی گناہ بڑھ جائے تواف کے لیے جائے پہلے والدین کی طرف سے تواف کرے پھر اپنی طرف سے تواف کرے زیارات کے لیے جائے پہلے والدین کی طرف سے قصد کرے قربی نیکی کرتے ہوئے اصلی حقوق صرف ان والدین کو حاصل ہے جو نیک ہیں متقی ہیں اگر کسی کا باپ گنہگار ہے اگر کسی کی ماں گنہگار ہے تو کیا گنہگار والدین کی اطاعت بھی واجب ہے میں سے بھی بات آگی بڑھا کیا فاسق والدین ہیں بلکہ مشرق اور کافر والدین کیا ان کی اطاعت لازم ہے جب یہ بات پہمبر سے پوچھی گئی آقا نے جواب دیا کہ تین چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرقہ پہلے چیز واندہ مسلمان سے کرو تب بھی نوانا واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نوانا واجب ہے دوسری شئے امانت امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے اور اگر امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے اور تیسری شئے والدین والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور اگر والدین کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے یعنی اگر کافر باپ یا کافر ماہ انسان کو نماز شب سے روک دیں نماز تحجد سے روک دیں جو مستحب ہے بہت ثباب ہے لیکن ہے تو مستحب اگر روک دیں عمرہ پر جانے سے روک دیں تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے اگر کافر باپ بھی منع کریں نماز شب سے عمرے پر جانے سے اور یہ جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے لیکن ان اصولوں میں جو میں نے تقسیم کی کافر گنہگار والدین کی اطاق بھی لازم کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاق سے مستحبت ہے کسی کو چھوٹ ہے نہ اس کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاق سے مستحبت نہیں ہے خواب وہ صحابی پیمبر کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں آیا عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے میرا جوان بھائی اس وقت جنبت میں کس حال میں حضرت تعجب سے کچھ کون سی جنب امام ابن حجر اسکلانی نے اس بات کو بیان کیا امام علیہ السنت محدث بیان کیا کہا کہ پیمبر نے فرما کہوں سے جنبت کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے تمہیں شہید نہیں کہا آپ نے نہیں فرمایا کہ شہید جنبت میں جائے گا کہا میں نے کہا تھا کہ پھر کیوں میرا بھائی جنبت میں نہیں ہے کہ میرے صحابی تمہارا بھائی شہید ہونے کے سانسان اپنے والدین کا نافرمبردار بھی اور اللہ نے جنبت کو اپنے والدین کے نافرمبردار اوپر حرام کرانے کوئی نبی مستثلہ نہیں ہے آپ گر لیجئے بسم اللہ صلی اللہ کے ونناس تک قرآن نے پچیس انبیاء کا ذکر نام لے کے کیا لیکن کسی بھی نبی کا ذکر اکٹھا نہیں ہے سب سے زیادہ ذکر قرآن میں موسیٰ قلیم کا لیکن قرآن نے ٹکڑوں میں کیا سورہ البقرہ میں سورہ بنی اسرائیل میں دوسری سورہ میں سورہ علیمران میں کہیں چار آئیتیں کہیں آٹھ آئیتیں ایک نبی جن کا ذکر اللہ نے اکٹھے کیا اور سب سے زیادہ بیان کیا جنابی موسیٰ کے بعد پوری سورہ ہوتا رہا ایک سو سے زیادہ آئیتیں جنابی یوسف علیہ وآلہ نبی انعلاف و تہید و سن یہ یوسف جن کے کردار کو اللہ نے پسند کیا سراحہ اور جوانوں کیلئے آئیڈیل کرا لیا یہ جنابی یوسف علیہ وآلہ نبی جن کی اتنی عظمت اور مقام ہے جس لمحے اپنے باپ یعقوب سے ملاقات ہو کئی ساروں کی جدائی کے بعد اور جیسے یعقوب نے دیکھا یوسف پہ لگا پڑی سواری سے نیچے اترے اُسر پر دوڑنا شروع ہو اور اُدھر یوسف سوار ہو گیا اور سوچ رہے میں کیا کہا میرے ساتھ اقابیرین سلطنت ہیں امائیدین سلطنت ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں گورنر ہیں خواست ہیں مناسب نہیں کہ میں اگر پیدل بھی چلوں تب بھی جلدی نہیں پہنچ سکتا بہتر ہے اس طرح سوار ہو کے تاکہ سب کے ساتھ شروعوں نے مان لکھا اور حکومتی پروپور کا تقاضی ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں سوست کیا کہ مناسب نہیں باپ پیدل چلا آ رہا ہے دوڑ کے آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے جانا یہ سوچ تک کہ سواری سے نیچے اترے نیچے اترے اپنے باپ کی طرف بڑھے اس سے پہلے کہ جنابِ یوسف اپنے باپ یعقوب سے مصافحہ کرتے معانکہ کرتے پروردگاہ نے جبرائیل کو نا سکتا جبرائیل آئے اور کہا اے یوسف اپنا داہنہ ہاتھ کھوڑی یوسف نے داہنہ ہاتھ باہر نکھا رہا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو ساتھے بات تاجب سے پوچھا یوسف نے یہ کیسا نور تھا کہ یہ نورِ نبوت اللہ نے نورِ نبوت کو آپ کے سنو سے واپس دی آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نصر میں آپ کوئی نبی نہیں آئے کہ کیوں کیا ہوا کہ آپ سے ترکِ عوضہ سردہ کہ ایسا ترکِ عوضہ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور اللہ کو یہ تاخیر گوارہ نہیں کوئی نبی مستثنہ نہیں پس میرے عزیز خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے واردین زندہ گفتگو فعوض زیادہ مرحل باقی ہیں لیکن میں یہی پر رکھتا ہوں میں گرمی کے اس موسم میں زیادہ زہمت نہیں دینا چاہتا خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے واردین زندہ اور اگر کسی کے واردین جا چکا تو وہ بھی مایوس ہیں میرے عزیزوں یہ جو قرآن کی آئیت ہے اِنَّ اللَّهَ يُسْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ کہ اللہ گناہوں کو محف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وَيُبَدْدِلُهُمْ بِالْحَسَنَانَ اور صرف گناہ ختم نہیں کرتا انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو پوچھا کہ وہ بہن سا عمل ہے معصوم سے کہ جس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف ختم نہیں ہوتے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں فرمایا وہ والدین کا احترام ہے ان کی حقوق کا خیال لکھا ہے کہ والدین کی اطاعت انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ اس لی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کر کے انہیں خوش کر کے ان کی اطاعت کر کے ان کے حقوق ادا کر کے اپنے بناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے مستحق بن سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی اسے مایوس نہیں ہونا چکے ہیں پیمبر فرمایتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے جو والدین کی زندگی میں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں یا ان کی موت کے ساتھ ان کو فراموش کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کی نافرمبردار نکھلانے ہیں لیکن کچھ ایسے پڑک نصیب ہے جو زندگی میں والدین کی حقوق ادا نہیں کر بھی لیکن ان کی موت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں پھر ان کی حقوق کو ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کی فرمابردار نکھی جاتے ہیں ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والدین کی حقوق جو نمازیں ان سے رہ گئیں جو روزیں ان سے چھوٹ گئے اگر انہاں کسی کا زندگی میں دل دکھایا یا کسی کا حق اس بندے کو پتہ نہ چل سکا تو ہم ان کا جبران کر سکتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں ان کی طرف سے حج کے لیے جا سکتے ہیں عمرے کے لیے جا سکتے ہیں ان کی روح کو راضی کر سکتے ہیں ان کی قوت کی زیارت کے لیے جا کر خوش نصیبیں بہت رہے ہیں اب میں پوری گفتگو کا نچوڑ قرآن مجید کی دسیوں آیا اور احادیث کے تناظر میں نتیجہ جوانوں کے لیے تاکہ بات مکمل ہو جائیں میرے عزیزیں ہر لفظ کے پیچھے یا آیت ہے یا حدیث ہے جو عرض کا میرے عزیز ہے اگر کوئی جوان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی اس کی زندگی میں لذت اس کی زندگی میں بھرکت اگر کوئی چاہتے کہ اس کی اولاد اس کی مطی اور فنوبردار اگر کوئی شخص چاہتے کہ اسے اچانک موت نہ آئے اگر کوئی چاہتے کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو اگر کوئی چاہتے کہ اسے تول عمر نصیب اگر چاہتے کہ بقت مور سکرات موت کی سختیوں سے بچے اگر چاہتے کہ کعبر میں بشرات الارض اور مسیمتوں سے بچے اگر چاہتے کہ میدان محشب میں رسوان آگا اور جنت میں انبیاء کا ہم نشین بن اگر کوئی چاہتے کہ محمد و آل محمد کی شفاعت حاصل ہو تو اس کیلئے سب سے بڑا عمل اس زندگی میں جو انجام دے سکتا ہے وہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری پرناہ معصوم فرماتے کہ جو شخص امام سجاد نے فرما ہے جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے جاؤ اسے علیہ صلی اللہ علیہ و دین کا پیغام پہنچاؤ کہ اپنی زندگی میں جتنی نیکی کر سکتا ہے کرنے جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھنے اور جتنی دعائیں امام سکتا ہے مانگ لے حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی دعا مستجا ہوگی نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی ہوگی بس میرے حسین میں اسی پر روح تو ختم کرتا ہوں اور اب چند جملے تاکہ گفتگو کا تتمہ تکملہ ہو جائے وہ مجلس مکمل ہو جائے ایک جملہ جو روح قرآن کے لئے سے میں برابر حسین کیا کرتا ہوں ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور انسان سازی کی جو چھے عوامل تین فیکٹرز ہیڈن ہیں تین فیکٹرز اوبار تین عوامل خفی تین عوامل جلی عوامل خفی دعا ہے توفیق ہے جیس تواروسے صفات اور عوامل جلی معاشرہ استاد والدین ان چھے عوامل میں سے قوی ترین عامل والدین اور والدین میں سے قوی ترین عامل ماں کا ہو جاتا ہے یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے اسی لئے پیمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں جنت صرف ایسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھے ورنہ بہت ساری ماں انسان کو جہنم کی طرف دیکھے جاتے ہیں اور تاریخ انسانی جتنے بڑے بڑے کردار آپ دیکھیں گے ان کی عظمت و کمال کا راہ سے سمجھنا چاہے تو اس ماں کا کردار ہے اور ان ماں انسان ایک برجستہ درین ماں جسے قیامت تک انسان فراموش نہیں کر سکے ام مادر وفا جناب ام البنین میرے عزیزو تاریخ انسانی اب تک ساڑھے آٹھ ہزار سالہ انسانی تاریخ ہیں اکیس تحذیبیں گزر چکی ہیں اکیس تمدد اکیس ثقافتیں ہر انسانی تحذیب میں کچھ قدریں پائی جائیں گے کچھ بیلیوں سے لیکن ضروری نہیں کہ دوسری تحذیب میں بھی اس قدر کو وہی اہمیت دی لیکن ایک انسانی قدر اور بیلیوں وہ ہے جسے ساڑھے آٹھ ہزار سالوں میں ہر انسانی تحذیب نے سب سے زیادہ بزن کیا اس قدر کا نام وفا اور اس کائنات میں وفا کی میراج کا نام ابو الفضل ابباس ہر انسان کا اس کا تعلق کسی مصلق سے ہو کسی عقیدے سے ہو وہ وفا سے محبت اور اس کائنات میں وفا کی میراج کا نام ابو الفضل ابباس اب غیر مسلم ایک عیسائی نے ساڑھے چار سو صفات پر مجتمل کتاب لکھی جنابِ عباس کی عظمت پر اس وصلے وفا کی ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے ایک شائر ڈوکٹر نے شیر کہتے تھے ایک شیر لکھا کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم ابباس کا کئی سالوں سے ملک کی طول و عرض میں شہروں میں دیہاتوں میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے جاتے ہیں کئی مجالے سے برادرانے اہلِ تسنن کیا پڑھنے کے شرف حاصل ہو اہلِ سنت ہیں لیکن ان کے گھر کی چھت کی اوپر اللہ میں حضرت عبدالفضل عباس لہر آ رہا ہے عباس کسی فرقے کی میراس نہیں کسی جروہ کی میراس نہیں عبدالفضل عباس سرمایے بشریت قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ اس روح زمین پر عباس جیسی ہستی کے قدم پڑھ چکے ایک ہندو شائر کیا کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا اور بدعدین کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تو وہ عباس جن پر بشریت کو ناز ہے سوال جی کیسے عباس دارے اس بھی کہ علی کے بیٹے ہیں علی کے تو اٹھارہ بیٹے ہیں امام حسن امام حسین جناب عباس کے علاوہ پندرہ بیٹے جن میں سے شاہ جنہیں بہت سار کے نام بھی یادی ہیں لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا تو عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے ام البنین جیسی ماں بھی ہوئی چاہتا تو یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومینین نے اپنے ماہر علم انساب عرب جائیں ڈھونڈے کوئی ایسا شجاہ بہادر خاندان جس سے ایسی شریف خاتون کا انتخاب کریں جو کربلا موجے میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکتے جناب اقیل ماہر علم انساب کہاں پہنچے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حضام جا کر غائد بیان کی وجہ بیان کی تو دوبارہ کھڑے ہو کہ میں اتنا کچھ نہ سی کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن جائے مجھے قبول لیکن امیر المومین جناب اقیل نے کہاں امیر المومین کی طرف سے شرب کے خانتون سے پوچھا جائے اگر وہ بھی راضی ہوں گی تب عبد ہوگا صرف باق کی اجازت کافی نہیں تو انہوں نے اپنی سوجہ کو پھیجا امیر بنین کے پان کہاں کہ علی جبن بی طالب کی طرف سے خاص گاری کا پیغام ہے آپ کا جواب کیا ہے جو جواب دیا امیر بنین کیا فرمائے کہ میں تو کچھ نہیں جان کی صرف تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرہ انہوں نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کا بوسہ دیا اور مجھ سے فرمایا ام البنین مبارک ہو کہ انکری تم میرے بیٹے عباس کی ماں بن میں بڑھ اور پھر وہ دن آیا جب عباس دنیا میں تشریف لائے برادت ہوئی مولی متقیان نیار کے کام میں آزان گئی تکامت گئی سانی زہرہ آگے بڑھ کہ بابا کچھ نمو کے لئے عباس مجھے سونتی جی سانی زہرہ اپنے ہاتھوں پہ عباس کو اٹھایا بلنگ کیا اور پھر کان میں دھیمے سے کچھ جمل لے گئے اور پھر بابا کی بود میں دوبارہ سے عباس کو رکھا علی نے پوچھا بیٹی زینب آپ نے اپنے بھئی عباس کے کام میں کیا کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی وسیع پر عمل کر دیتا دنیا سے جاتے ہو ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارے بھائی عباس دنیا میں آجائیں تو انہیں گوگ میں اٹھا کی میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ زہرہ تجھے سلام کہتی تھی وفا کی میراج عباس میرے عزیز عباس آخری جملہ اس کو تفصیل مسائل ورس کرنا چاہ رہا تھا لیکن تاخیر ہوئی اور موسم کی برہمی کا رہاز رکھتی ہوئے صرف جملہ کو کون عباس یہ ام البنی کس طرح سے پرورش کی عباس کی یاد تک کربلا میں شہید ہوئے عباس اور جب اسیروں کا یہ کافیقہ پلٹ کر واپس مدینہ آئے تو جس بیوی نے سب سے پہلے استقبال کی اس کاروان کا وہ مادر عبو الفضل عباس ام البنی اپنے بوتے فضل کی انگلی پکڑ کر گھر سے واہر آئیں اور جیسے سامنا ہوا سجد سجاد کے ساتھ تو سلام کے بعد سب سے پہلا سوال جو پوچھا کہ بیٹا یہ بتائی کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں یہ جس بات نے میرے دل کو رلا دیا کہ ام البنین ایک جملہ سنیں پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا اور میرے بابا حسین کی باہرہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا کہ سجد سجاد بتائیے کہ ام البنین جب ہمیں اسیر کر رسیوں میں جھکڑ کر کربلا سے شام کی طرف لے چلے تو راستے میں عمر ابن سعید کی سواری میری سواری کے قریب چل جائے اور اثنان سفر میں عمر ابن سعید نے میرے بابا کی قاتل شیمر ابن زرجوشن کو بلا اور اسے پوچھا بتا جب تو حسین ابن پر مجھے بتاؤ وقت آخر حسین کی زبان سے کیا بات جاری ہو کہا میرے بابا کے قاتل شیمر نے عمر ابن سعید کیا جب آتی ہے اور اسے آشو وہ لمحہ جب حسین شمشیر سے ٹیک لگا کر تو اس کے قبضہ شمشیر پر سر رکھ کر پیشانی ٹیک کر بیٹے بیٹے میں قتل کے رادے سے آگے بڑھا اور میں نے حسین کو کندو سے دھکر حسین پوشت کے بارے کربلا کی زمین پر گرے اور اب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا لیکن جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا تو حسین نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن حسین اپنے ایڈی کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین کو کچھ دکھائی میں دے رہا تھا پھر آخر حسین نے اپنی فوت جمع کی اور اپنے ہاتھ کے دونوں انگوٹوں سے اپنی آنکھوں کا خون ساف کیا اور پھر جب مجھے اپنے سینے میرے کمیز کے بٹن کھول دیتے اور مجھے سینے سے چوننا شروع کرتے اور گرے تک میرے بوسے دیتے اے شمر تو بڑی بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا میرے نانا مجھے چونتے تھے اور مجھے یاد ایک دفعہ میرے نانا نے کہا اے حسین تجھے کائنات جس کے چہرے پر چیچر کے دا ہوگی جس کا چہرہ کھنزیل سے ملتا ہوگا کہ جیسے ہسین کی زبان سے جملے سنے اپنے لئے مجھے غصہ آیا میں نے حسین کی ڈاڑی کو پائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخصار پر تماش مارنا شروع کہ اسی اسنا میں حسین کی چھوٹی بیٹی دوڑتی ہو پہنچی اب میں حسین کے سینے سے ادھرا تا کہ میں حسین کا سر تم سے جدا کروں لیکن اب حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور جیسی حسین نے سر سجدے حسین نے یہی ذکر پڑا میں ذر پہ چلاتا رہا حسین یہ ذکر پڑتا رہا اور جب میں تیر وی ذر چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور اب جو میں حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کے سر کو اٹھایا تو میں دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہی تھی میں سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا لیکن حسین کی آواز نہیں کی میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے گیا برابر ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی اب آس اب آس پروردگار بے حق حضرت ابو الفضل اب مرہوم ملک سرورد خان سپر اپنی رحمت ناظری فرما ان کی کوتہیوں سے تک بزر فرما ان کی درجات کو بلند فرما ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما انہیں شفاعت محمد ورم محمد اطا فرما ان کی پسماندگان لوحقین ان خصوص ان کے خرزندان کو ان کے وہ حقوق جو زندگی پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے والدین کی گناہوں سے درگزر فرما ہم سب پرسنی رحمت ناظری فرما جو مومن بیمار شفاق اطا فرما جو تندست دیان کی تندستی دور فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما جو اولاد اولاد اطا فرما جو رہلت کر گئے بالخصوص جناب ملک سرزر مرخوم ان کو جنت حردوس موقع میں بلند اطا فرما ملک سخاو سب علی نے کچھ دن پہلے ان کا حادثہ ہوا پروردگار حضرت امام علی زند لابدین باب الحوائش حضرت عبد فضل لباس کے سزقے میں خون کو شفاء کامل اور شفاء عجل نسیم فرما پروردگار حاضرین جو دلوں میں کوئی حاجت لے کے آئے دعا لے کے آئے جناب خبی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ صدقے میں ہر مؤمن کی ہر مسلمان کی پروردگار حاجت کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما ہر رحمن رحیم مالک یوم الدین ایاکا نعذب دور وإیاکا نستاطیم اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انرمت علیہ غیر مغفوب علیہ ونظال دین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صبحت لم جرد ولم جورد ولم جد اللہ قفون احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ اس ورم لم Deuts الرو لکل كفور احد بسم Agora الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ اس ورم لم جرد لن جور ولم لي لکل كفور احد اللہ اخفل للمؤمنين والمؤمناً بالمسلمين والمسلمان الاحیاء منهم والانفات اعطی اللہم بيننا وبینهم الخیرات انکا مجید الدعوات انکا علا كل شيء قدیر ربنا بآتنا في الدنيا حسن وفي الاخرہ حسن وقن عراب النار وقن عراب القبر وقن عزاب الحشر وقن عزاب المیزان وقن عزاب جوم القیامة اللهم اغفر للم Hence был اللهم اغفره ورحمه ودخله بالجنة اللهم اغفره ورحمه ودخله بالجنة اللهم اغفره ورحمه ودخله بالجنة برحمتك الارحم الارحمين اللهم رسقنا في الدنیا زیارة الحسن وفل آخرت الشفاغة الحسن اللهم صلح على محمد اللہ موسیقی